احمد اللہ حمل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دتارے ہوئے شیطان سے شروع اللہ کی نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے ہمارا آج کا اسمال حسنہ ہے المصور ہم سب کو معلوم ہے کہ مصور کون ہوتا ہے وہ جو صورتیں بناتا ہے آپ پہلے سے جان گئے ہوں گے کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں یہی کہ اللہ تعالی نے آپ کی صورت بنائی ہے اور بہت اچھی بنائی ہے اور آپ کو اپنے کامپلیکسز سے نکلنے کی ضرورت ہے لیکن کیا بس اتنا ہی نہیں المصور کا معنی اس سے کہیں گہرا ہے مصور کا لفظ سور یعنی سواد، باؤ اور ری سے نکلا ہے سور کہتے ہیں ایک آلہ موسیقی کو جو بگل باجے جیسی ہوتی ہے اسے چرمپٹ بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام ایک سور یعنی ایک بہت بڑی بگل میں پھونکیں گے تو اس سے ایک آواز نکلے گی جسے ساری انسانیت مر جائے گی بھی وہ دوبارہ پھونکیں گے تو سب اٹھ کے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے پرانی زبانوں جنگوں کے وقت بگل بجایا جاتا تھا تاکہ پوچ کو بلھایا جائے اس سب مائک نہیں ہوتے تھے آپ نے وہ محابرہ سنا ہوگا کہ جنگ کا نکارہ سنائی دینے لگا یہ وہی سور ہے قیامت نکارہ بھی اسی طرح بجے گا اس سے سور کا ایک معنی بنتا ہے کسی کو اپنی طرف بلانا اپنی طرف متوجہ کرنا سور کا دوسرا معنی ہے کہ کسی کو کوئی شکل دینا کسی شکل میں ڈھالنا تیار کرنا مجسمہ یا تصویر بنانا یا کسی کو ذہن میں سوچنا یا تصور کرنا اس کا غالب معنی یعنی dominant meaning کسی کی شکل بنانا یا اس کی شکل ڈھالنا ہے سب اے کون ہوتا ہے وہ جو تصویر بناتا ہے وہ جو صورتیں بناتا ہے جو خد و خال بناتا ہے اللہ تعالیٰ القالق ہے اس نے ہمیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا ہے وہ الباری ہے اس نے ہمیں بہت اچھے سے ہمارے سراؤنگین کے محول میں بسایا ہے ہماری بنیاد ڈالی ہے ہمارے قدر مضبوط ہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ المصور ہے اس نے ہماری صورتوں کو اپنی مرضی سے ڈالا ہے اور کیسے ڈالا ہے قرآن میں ہے کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں بس کیسی بہترین صورتیں بنائی ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صورت نہیں پسند کیونکہ وہ سوسائٹی کے میار پر پوری نہیں اترتی لیکن اگر ہم اپنی صورتوں کو قبول کر لیں گے سوچ کے کہ یہ اللہ کے میار پر پوری اترتی ہے یہ اس کی ہاتھ بنی ہوئی ہے یہ اس کی پسند سے بنی ہے ہماری آنکھ ہمارا رنگ ہمارا قد ہمارے جسم کی طاق سب اس کی مرضی سے بنے ہیں یہ اس کی رضا ہے اگر ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں تو ہمیں اپنے چہیرے سب سے حسین لکھے لگیں اللہ تعالیٰ کو ہماری صورتیں ایسی ہی پسند ہیں بھلے آپ کو یا دوسرے انسانوں کو وہ نا پسند ہو کوئی کیسے اس رب کی پسند پہ ادراز کر سکتا ہے کوئی کیسے اس رب سے سوال کر سکتا ہے کہ اس نے آپ پر ایک انچ کیوں نہیں بڑھا آیا یا آپ کا رنگ گورا نہیں کیا کیسے کتنی بڑی بات ہے یہ ہم بندے ہیں اپنے رب کے اس کی مرضی وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے یہ چند دن یا چند سال کی زندگی تو ایک انتہان ہے یہ گزر جائے کی اس میں اس نے دھمے جیسا بھی بنایا ہے اور بہت اچھا بنا رہا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے چھپلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی ہیں عمال اہم ہوتے ہیں نیتیں اہم ہوتی ہیں یہ تو ہی سے زندگی گزار لیں آگے تو آپ کی مرضی چلنی ہے کر لیجئے گا خود کو گورا یا لمبا یا بیدا جیسے چاہیں گے خود کو جتنا خوبصورت کرنا چاہیں گے آپ کی مرضی چلے گی آگے لیکن صرف تب جب اس دنیا میں آپ نے اپنے رب کی مرضی کے سامنے سر جکایا ہوگا کیا آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کی شکل آپ کا انتہان ہے اس کو خوبصورت بنائیں ناپسندیدہ بال ساپ کریں سوائے آئیٹوز کے اس پہ میک اپ کریں اس کو زیبر سے سجائیں ضرور لیکن اس کو ناپسند کرنا چھوڑتے جب تک آپ کا اخلاف اچھا ہوگا آپ کا گردار بلند ہوگا آپ کی صورت ساری دنیا کو اچھی رکھو گی سور کا ایک پہنی کسی کو اپنی در بلانا ہے یعنی کچھ ایسا کرنا کہ وہ آپ کے پاس چلا آئے جیسے پرندوں کی ایسی تربیت کرنا کہ اڑانے کے بعد بھی واپس وہ آپ کے پاس آئیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا تھا کہ چھار پرندے لو اور ان کو اپنی طرف مائل کر لو اور بھی ان کو ٹکڑوں میں کار لو وہاں اپنی طرف بلانے کے لیے سور کا لفظ ہی آیا تھا سور کا ایک معنی ٹپڑے کرنا بھی ہے جو کسی آیت سے اخص کیا گیا ہے المصور کی مصوری دراصل مجھے اور آپ کو اپنے در بلانے کے لیے ہے ہمیں دنیا میں جہاں بھی حسن دکھائی دے گا ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹ کے اپنی رب کی طرف آئیں ہمیں جہاں بھی بس سورتی دکھائی دے جو کسی سوسائیٹی کے سٹینڈر کے مطابق بس سورتی ہو ہمیں تب بھی اپنے رب کی طرف ٹوٹنا ہے حسن اور حسن کی کمی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اس نے کسی کو بہت حسن دیا تو کسی کو بس سورت اور ایبتار بنایا ہے لیکن خود وہ کہتا ہے کہ اس نے تم سب کی بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں اس کے لئے خوبصورتی کچھ اور ہے ہمیں چاہیے تھا کہ خوبصورتی میں کھون آ جاتے تلکہ اس کو دیکھتے ہی اپنے رب کی طرف آپس آتے اپنے رب کی تعریف کرتے اپنے رب کو یاد کرتے لیکن ہم بھی اس خوبصورتی میں پوچھ آتے ہیں اس کی بنیاد پر پیسلے کرتے ہیں شادی کرنی ہے تو خوبصورت انسان سے بچے پیدا ہو تو دعا مانتے ہیں کہ ان کا رنگ ویسا ہو جسے سسرال والے خوشوں عورتیں سورہ یوسف پڑتی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو لیکن سورہ یوسف پہ کہیں نہیں لکھتا کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے ہاں وہ بہت حسین تھے ان کا وہ دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا یہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور اسرائیلی روایات سے کہ وہ انتہائی خوبصورت تھے لیکن قرآن ان کے حسن کی بات نہیں کرتا سورہ یوسف میں ایک جگہ مصر کے عورتوں کا کال نقل ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھ کے کہا کہ انسان ہے یا پریشتہ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف نہیں کی کیوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دل دیکھتا ہے چہرے نہیں چہرے اس نے خود بنائے ہیں اس کے خوبصورتی کے میار انسانوں سے بلد بہت بلد ہے وہ دل دیکھتا ہے کیونکہ دلوں کو سیاہ یا منور انسان خود کرتا ہے وہ انسانوں کی سچائی دیکھتا ہے ان کے بعدوں کی پازداری دیکھتا ہے اس کے لئے وہی انسان خوبصورت ہے جو اس کے بنائے گئے دوسرے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ خود سرابہ محبت ہے آپ جتنا اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں خوبصورت ہوتے جائیں گے آپ جتنا اپنے حصے کو قابل میں رکھیں گے اتنے ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائیں گے آپ جتنا محفلوں میں اس کا ذکر کریں گے اتنا ہی وہ آپ کا ذکر اپنے محفلوں میں کرے گا اور اس رب کی محفلیں جو آسمان پر پاک کرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہماری محافظے پہی گناہ بیتر ہیں المصورت کو آپ کی صورتوں اور مہین کے کپروں سے پاک نہیں پڑتا وہ آپ کے دل کی سیاہی یا سپیری دیکھتا ہے آپ کے دل اس کے باقی بندوں کے لئے کتنا نرم یا سکتا ہے آپ اس رب کی کتنی بات مانتے ہیں اور اس کے آن کے تب تب سر جھکا سکتے ہیں اور آپ اس کے لئے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں وہ یہ سب دیکھتا ہے ہمیں بھی اپنی نظر پر زاہیہ بدلنا ہے وہ تمام لوگ جن کو ان کے مانی حالات یا لباس کی وجہ سے ہم اہمیت نہیں دیتے آج سے ان کے اقلاق اور پردار کو پرکھنا شروع کر دیں کیا وہ واقعی کم صورت ہیں یا آپ کا میار کمتر ہے اور کیجئے شکریہ شکریہ